اسلام علیکم عورت پر آئے فروخت وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی میں پاس گیا میرے قریب ہو کر بولی چلو گے صاحب میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی کہنے لگی آپ کتنے دیں گے میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں چھانگ کر دیکھا وہ بھی بس سی تھی میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو وہ ڈر رہی تھی کہنے لگی کتنے آدمی ہو میں نے کہا ڈر ہو نہیں میں اکیلا ہی ہوں وہ خاموش بیٹھی رہی پھر کہنے لگی آپ مجھے سیکرٹ سے عذیت تو نہیں دو گے نا میں مسکر آیا بالکل بھی نہیں پھر اس نے ایک لمبے سانس پھری آپ میرے ساتھ کوئی سلم تو نہیں کریں گے نا آپ چاہے مجھے پانسو کم دے دینا لیکن میرے ساتھ پورا نہ کرنا پلیس وہ بہت خوبصورت تھی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے کہنے لگی نہیں میں نے ہوتل کے سامنے کار روکی ہوتل والا مجھے جانتا تھا اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا مجھے دیا میں کار میں بیٹھ گیا آ کر میں اپنے انجیو کی طرف چل دیا چوکی دار نے دروازہ کھولا میں نے کار پارک کی رات کے کیارہ بچ رہے تھے سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے اس کو اپنے کمرے میں لے گیا وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی میں نے کھانا پیٹ میں ڈالا اسے کہا ہاتھ دھو لو وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ ہاتھ دھو کر آئی میرے سامنے بیٹھ پہ بیٹھ گئی کھانا کھانے لگی جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں میں مسکر آیا بلکل بھی نہیں وہ چپ ہو گئی پرکہ اتارنے لگی میں نے کہا رک جائیں میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں وہ حیران تھی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں مجھے واپس چھوڑ آئیں میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا کیوں بیچتی ہو جسم پس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہاں پاگل ہی ہوں سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا پھر پرس سے بیس ہزار نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھے وہ حیران تھی کہنے لگی میں نے نہیں لینے آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے اسے یقین دلایا تڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے اچھا بتاؤنا بہت در دیا نا زندگی نے یہ سننا تھا اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے دروازہ کھولا کامتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس میں نے اسے بیٹھنے کا کہا بتایا میرا نام شہزادہ فارس ہے ڈروں نہیں خود کو محفوظ سمجھو اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی شوہر مر گیا دو بیٹیاں ہیں سسرال والوں نے نکال دیا ماں باپ فوت ہو چکے ہیں بھائی کوئی ہے نہیں چاچا کے گھر آئی چاچے کے بیٹے نے میرے ساتھ سیادتی کی میں نے جب چاچی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا دور کے رشتے دار نے ایک بڑھے سے میری شادی کروائی اس کے جوان بچے تھے اس کے بچوں نے مجھے بہت زلیل کیا پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا بیٹیوں کو لیے در پدر پھٹکنے لگی نہ چھتی نہ روٹی تھی پھوک افلاس تھی سڑک پہ کھڑی تھی ایک صحابہ کہنے لگے ایک گھنٹے کے پانچ ہزار دوں گا نہ چختے ہوئے ماں کی ممتہ حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی آخر چل دی اب ہر روز جسم بیچتی ہوں کرائے کا گھر لیا ہے بیٹیوں کو اکیلہ چھوڑ کر آتی ہوں کیا کروں بہت بار سوچا خودکشی کر لوں لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی وہ رو رہی تھی میں زمانے کی بے ہی سی محسوس کر رہا تھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اسے کہا آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے ادارے میں رہو آ کر شیلٹر ہوم میں وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کار میں بٹھایا اس کے گھر پہنچا بیٹیاں سوئی ہوئی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی گوت میں اٹھایا دل کو سکون ملا وہ مسلسل روئے جا رہی تھی مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں آپ کون ہیں میں اسے اپنے اینجیو لے آیا وہ دعائیں دینے لگی چھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی بیٹی میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں اپنے کملے میں گیا میرے سامنے سے وہ چہرہ گسرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے چھگرا کر رہی تھی اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دی دو تم کو میری قدر ہی نہیں ہے وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وکوفی کی وجہ سے وہ بیچاری کیا جانے اس زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجارنے والی لڑکیوں کو طلاقے لینا آسان ہے اس کے پات چینا موت ہے کبھی ساس کا رونا کبھی نند کا سیاپا کبھی چٹھانی سے لڑائی یہ ہر گھر کی بات ہے اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں ہے کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئی ہیں ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سگی بہنی سب وقت کے ساتھ چہرے کے نکاب بدل لیتے ہیں ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا ہاں میری قلم شاید کسی کو پرپادی سے پہلے بچا لے ہم سفر کیسا بھی ہے وہ تمہاری ڈھال ہے شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہیں جس پہ ایسا کچھ گزرا ہے ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لپاس ہے شاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف کوشت کا ایک ٹکڑا ہو وہ زمانے گزرے مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے ہیوس پوری کی جا سکتی ہے پھر پھینک دیا جاتا ہے ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں سبر پرداشت اور چھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اچار لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا ہاں یہ شکوا کرنا درست ہے لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو صرف ایک زندگی ہے اس کو محبت پیار سمجھداری کے ساتھ گزار لو میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ پتپودار سماج کہتا ہوں یہاں جگہ جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں عزتوں خواہشوں کے بھرم کے بھروسے کے اتبار کے بس آخر پہ ایک بات کہوں گا اگر تم کو پیٹ پھرنے کے لیے چار دیواری سے پاہر نہیں جانا پڑ رہا اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا اگر تمہارے سر پہ جادر ہے اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے اگر لوگ تم کو وحشی نہیں کہتے اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے اگر تم رات کو محفوظ پناہ کامے سوتی ہو تو نہ کرنا برپاد اپنا شیانہ ورنہ رون دی جاؤگی نوچ لی جاؤگی جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا اور پھر ساری زندگی یہ تانہ سنتے گزر جاتی ہے اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے لیکن وہ روتی ہے زمانی کی بے ہی سی پہ اور جانتے ہو کسی عورت کی برپادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جھکڑی ہوئی یہ قیدی ہے کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہرالوت لہجے پہ کبھی شوہر کی انہا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے مردہ کر سمجھ جائیں میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے ہاں کچھ اور تک تھیں ہوتی ہیں بازارو جن کو جتنی بھی حصت دے دو وہ حصت کی چادر سے زیادہ پاسار کی رونک بننا پسند کرتی ہیں پھر ایسی بدبخت توڑتیں ایک بدپودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں یہ تھی میری آج کی سٹوری مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے بھی ضرور دعاوں میں